اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک اینار چینل ہر میں آپ سے بہت ہی مزہ داری ویڈیو سیئر کرنے والی میں بنا رہی ہوں کیمہ بھرے کریلیں اور یہ بہت ہی مزہ دار بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جائیں گے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ کریلیں لے لیا ہے میرے پاس چار عدد کریلیں ہیں اور پہلے تو میں ان کو اچھا طریقے سے دھو کر اور کٹ لوں گے میں نے کریلوں کو سمپلی واش کر لیے اب میں ان کا یہ جو برانچ والا حصہ ہے اس کو پس سے کٹ لگاؤں گے ایک سائٹ سے کٹ لگانے کے بعد اب دوسری سائٹ پر میں اسی طرح اس کو کٹ لوں گی اب ہم نے ایک سپون لے لینا ہے اس ٹائپ کی سپون لینا ہے اور اس کو اندر سے ہم نے اس کے سیڈ نکال لینا ہے اندر سے ہم نے اس کو خالی کر لینا ہے سائٹ پہک کو کٹ لیں یہ تو اسا ٹرکی کام ہے بلکل خالی کر لینا اسی طرح سبکوں میں کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے ان کو خالی کر لیا آپ اس طرح کی سپون لینی ہے یہ دیکھیں بلکل بلکل اچھے طریقے سے اس کو خالی کرنا ہے یہ اندر سے یہ دیکھ سائٹ سے دوسرے سائٹ بلکل کلیر نظر آ رہی ہے اسی طرح سبکوں میں نے بلکل اچھے طریقے سے اندر سے ساف کر لیا اندر سے خالی کرنے کے بعد میں ان کو ڈال دوں گی بوائل وارٹر میں یہ تقریباً دو سے تین نٹ تک میں اس کو اسی وارٹر میں رکھوں گی اور یہ بوائل ہو جائیں گے دو سے تین نٹ بوائلن کے بعد میں کریلو کو نکال لوں گی ان کو بہت زیادہ بوائلن کرنا سے دو یا تین نٹ تک بوائل کرنا ہے میں نے کریلو کو نکال کے سٹرینر میں رکھ دی اس تک کھڑا کر دی ہے تاکہ ان کا پانی اچھے طریقے سے ڈرین ہو جائے کمی کی تیاری کرتے ہیں ایک کپ کیمہ لے لیا اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی سبزی لے لیا پیاس ٹیماٹر ادھریک لیسن ہری میرچیں گو بی اور یہ میرے پاس بیل پیپر ہے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے تو کمی کو میں بوائل کر لوں گی میں نے بوائل ہونے کیلئے رکھ دی ہے تقریباً ایک گلاس میں نے اسے پانی ڈالیا اور ہاف ٹیبر سوڑ میں نے اس میں سالٹ ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لئے ہلکی آنچ پر رکھتی ہے اتنی دیر میں میں سبزی کاٹ لیتی ہوں سبزی کو چوپ کر لیا بلکل باریک باریک سا میں نے چوپ کی ہے کلسن ٹیماٹر کا پیسٹ بھی بنا لیا بوائل ہو چکے پین میں ٹیبر سپن کوکنگ وائل ڈال لیا اس میں میں نے ہاف ٹیبر سپن زیرہ ڈال لیا اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی ساتھ میں میں ادھریک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دوں گی اس میں اس کو بھی فرائی کر لوں گی اس میں میں خریف آنچ کو پیسٹ بھی بہنگ گی اس میں پانی خوشڑ ہو چکے اس کو بھی خل کر لیا اس میں میں د inspiring اس کو بھی شچ کے لیتی ہے اس میں تھین کریں socialist پ کو اچھے تکیب نمز ۔ مصارہ کمکہowana ہیں تو، pleasantلی ساتھ کھام کریں گے جاندرون، دو سے تین منٹ تک اچھا تکیسے فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں بند گوبی شملا مرش اور ہری مرش ڈال دوں گی کٹی وی اور ان کو بھی تقریبا دو منٹ کے لیے تین منٹ کے لیے فرائی کر لوں گی دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اسے برکول تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تقریبا دو سے تین چمچ اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے میں کور لگا دوں گی آنچ کو آہستہ کر دوں گی اور دو منٹ کے بعد میں چمچے کو بند کر دوں گی ہمارا کیمہ تیار ہو چکے ہیں اب فیلنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو ڈالگے میں نکار لیا ہے اب ہم ان کی فیلنگ کریں گے چھوٹی سپون لے لینی ہے اس طرح سے اس سپون کے ساتھ اور جس کے ساتھ ہم نے اس کے سیڈ نکار رہے تھے اسی کے ساتھ ہم اس کو انٹر کریں گے مسالے کو اندر تک اچھے طریقے سے بھر لینے اس سارا کیمہ کھل کر لینے کیمہ سے اس کو سارا کیمہ سارا کیمہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اس سیڈ سے باہر ہونے شروع کریں گے یہ ایکسرے اس کو پر ستار لیں گے اسی طرح سارے کریلے ہم بھر لیں گے یہ میں نے سارے کریلوں کو فیل کر لیا اچھے طریقے سے لاس موملی مار کے ہم نے چیک کر لینا ہے کہ مسالہ کی اور ضرورت ہے اس میں میرا خیال ہے ابھی ہے باقی کریلوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ویدر کسی میں یہ فول ہے یہ بھی کھول لیں بس اس ایک کریلے میں بھی میرا خیال ہے تھوڑا سو اور مسالہ ڈالے گا یہ مسالہ ہمارے پاس ہی ہے لاس میں اب یہ جو مسالہ بجھ کے اس کو کیا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں کریلے کو فیل کر کے فرائی کر لوں اب چک کریں اب یہ ہو چکے اب ہم نے ان کو ڈیپ فرائی کر لینا ہے اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے سے پہلے ہم نے ان کو ان کے جو کنارے ہیں ان کے اوپر سے ایکسٹر مسالہ اتار لینا ہے کیونکہ یہ مسالہ جلدی جل جائے گا اس طرح سے میں نے سارے کرنے کے پر سے ایکسٹر مسالہ اتار لیا ہے بلکل یہ صاف ہو گئے ہیں ایک اندر اوائل ڈال لیا ہے اور آج کو میں نے بلکل ہلکا کر دیا ہے ان کو ہلکی آج میں ہم نے فرائی کرنا ہے اور اپنی ہیٹیں اس لیے اتیاد کے ساتھ ڈالنا ان کو میں نے اوائل میں ڈال دیں کریلے ان کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے فرائی کے دوران ہم نے کریلے کو روٹیٹ کرتے رہنا ہے مثلا ان کی سائٹ تھوڑ تھوڑ دے بعد چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ایک جیسے سب طرح سے فرائی ہو جائیں ہمارے اچھے پکے سے فرائی ہو چکے ہیں ہم نے ان کو نکال دوں گی کریلے کو نکال کے ہم نے سٹینر میں ان کو ایسے کھڑا کر دینا ہے تاکہ ان کے اندر سے سارا آئل جو ہے یہ نیچے آ جائے ہم نے کیا کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اتنے در میں میں روٹیاں ڈال لوں یہ دیکھیں تاکہ انداز پارا ملیٹن کوئل اچھے تکے سے سکوئز ہو چکے اب نیچے پڑا یہ سمجھ چکے اوائل ہے ہم اس کو ٹیشو کے ساتھ ساف کر لیں گے اسی طرح سب کم کر لیں گے تو اسے دبا کے پریس کر کے اس کو اس کو آئل جو باقی ایکسٹر آئل ہے وہ سارا ہم نے ٹیشو کے ساتھ لگا لیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس طرح روٹی لیں گے روٹی کے اندر اس کو ڈیپ کرنا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ ہمارے زبردہ سے کیمہ بھرے کریلے چپاتی رول تیار ہو چکے ہیں اس کی ٹو کیٹ اور یمی آج کی ریسی بھی کیسے لگی کمنٹ سیکشن بتائیے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا کہ رکھیں کہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ